سویلگان انگلینڈ کی ٹیم ملتان پہنچ گئی ہے اور اب تین ٹیسٹ میچ اس کڑا اپتیان پاکستان کی ٹیم کے لیے شان مسود کے لیے بابا رازم کے لیے شاہی نافریدی کے لیے کیونکہ یہ نہ صرف ایک سیریز ہے بلکہ ان تمام کھلاڑیوں کی ساخ بھی دعو پہ لگی ہوئی ہے ایفسلیوٹلی سب کچھ سٹیک پر ہے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انگلینڈ 3 نل کر گیا تھا پاکستان کو وائٹ واش کر گیا تھا اور اب اس دفعہ ارموز وہی زیادہ زیادہ کھلاڑی جو ہے ٹیم کے ساتھ واپس آ رہے ہیں وہی فیرلیس سٹائل ہے ان کو ہار سے ڈر نہیں لگتا وہ سفیلنکہ سے بھی ہار چکے ہیں بھی ریسنٹلی وہ آپ کو چانسز دیں گے چانسز آپ گرائب کریں آپ دیکھیں انہوں نے لاسٹ جو سیریز تھی دو دفعہ بریو ڈیکلیریشنز کر کے آپ کو چانسز دیئے تھے اب پہلا ٹیس میچ ایک گھنٹہ خزار دیتے ہیں اب دوسرے ٹیس میچ میں سہو شکل کے ایک ڈیسیشن پر بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے وہاں کو چانسز ملے آپ نے گرائب نہیں کیے تھے لیکن اس دفعہ انگلینڈ کی ٹیم کے آواز اس پر نٹائک دیکھیں ریحان احمد بھی ہیں شویب بشیر بھی ہیں جک لیچ بھی ہیں پھر فاس بولرز بھی ہیں تو یہاں پہ مزہ بہت آئے گا پاکستان کو چانسز دے گی انگلینڈ کی ٹیم دیکھیں لیکن پاکستان کا کامبینیشن جو ہے وہ تو سیٹلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن یہ سیٹلڈ کامبینیشن کلک نہیں کر پا رہا تو کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹنگ آرڈر میں کیا کچھ تبدیلی متوقع ہے اگر عبداللہ شفیق انفورشنیٹلی پرفارم نہیں کر پاتے کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شان مسود خود اوپر جائیں ون ڈاؤن پر ہم ابھی ہرائرہ کی بات تو کر رہے ہیں اوپنر لیکن کیا دو ینگ اوپنر کے ساتھ آپ جانا چاہیں گے میں یہ بات کر رہا ہوں اگر آپ شان اور سائم کو اوپن کر آتے ہیں اور کامران غلام کو سکارڈ میں لے آتے ہیں جو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں تو آگے چل کے ایک یہ بھی اوپشن ہو سکتا ہے لیکن ساوش اکیل کا ڈیبیو بھی انگلینڈ کے خلاف ہوا تھا اور انہیں بہت شاندار پرفارمز دی تھی اگر آپ کو سکتا ہے سکتا ہے کہ اب تامران غلام کو پھر چانس دیں سکتا ہے اس کو سکتا ہے اور انگلینڈ کے خلاف ہوا تھا انگلینڈ میں کیا تھا لیکن یادیں ان کی بہت ساری ہیں تو یہ اچھا ایک اوپشن ہو سکتا ہے کہ اب تامران غلام کو پھر چانس دیں یا پھر بابر آزم اتنے بڑے پلیئر ہیں کہ بولن پر تین چلے جائے اور کامران و غلام میڈل آرڈر میں کہیں ایڈریس ہو جائے کیونکہ اتنا وہ جیسے سوش اکیل پورے پک گئے تھے پھر اس کے بعد وہ آئے پر فارم کر دیا انہوں نے لیکن ان کی بھی کچھ کمزوریاں سامنے آگئی ہیں شارٹ بال وغیر اچھا لیکن مجھے تھوڑا سا انگلینڈ کے قیم کے بارے میں بتایا ان کے فاس بولر میں نے سنا ہے انجرڈ ہو گئے اور وہ جو ان کے لائف ٹام فاس بولر تھے طال کرس نام تھا ان کا برائیڈن کرس آرہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائف ٹام فاس بولر کون سے تھے جوشل ایک طرح ستفہ وہ انجرڈ ہو گئے ان کی ریپلیسمنٹ بھی انہوں نے انانانس نہیں کی بیٹھیو پورٹس ہیں آلی سٹون ہیں برائیڈن کرس ہیں اب میرا خواہلے ایک آزنے چاہیے ہوگا ایک سرا فاس بولر ابھی تک ریپلیسمنٹ آرہ بارہ تاریخ کو شادی آلی سٹون کیا لیکن اب لیٹس ہی کہ انہوں نے فائنل ڈیسیشن ابھی تک ان کو آلاؤ نہیں کیا انہوں نے بہت ضرور کی کی بین سٹوکس کا بھی ابھی کنفرم نہیں ہے تو میچ سے پہلے ایسس کریں گے کیا وہ پہلا ٹیس مچ کھیل بھی پاتے ہیں اور کھیل بھی جائیں گے تو میرے خواہلے بیٹنگ کریں گے باولنگ شاید پہلے میچ میں نہ کریں تو انگلینڈ کو ایک سٹوکس بار نہیں شامل ہوئے ٹیم میں انہوں نے بھی شامل نہیں کیا گیا تو ہلکی چکا ہے یا تو کس آس بولر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے نہیں تو پھر لیٹس ہی کہ اگر اولی سٹون بڑے تیز ہیں تھوڑے سے ملتان سلطان مارکوٹ بھی تو انفیٹ ہیں انگلینڈ نے پاکستان کو اتنا چانس دے دی اب تو پاکستان کو کلنا کچھ کرنا چاہیے ایسا ہی ہے پاکستان کو چانس دے تو وہ کئی ڈیکلیریشنز کر کے دیں گے کئی کچھ کر کے دیں گے کئی وہ پلیس ہو کر دیں گے تو لیٹس ہی اب ہم کتنا کرتے ہیں دو اسپینز کے ساتھ جانا چاہیے عبداللہ شبینی بلکہ براد احمد اور نومان علی مائٹ بھی حتی کہ صاحب میں ہوں تو وہ اپشن نہیں ہے میں بتاؤں انگلین کے حراب بلکل صحیح ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سات تاریخ کو ٹیس مائچ ہے چھے تاریخ کو ہم باب کریں گے مائچ کے حوالے سے اور پھر ریگلرلی انشاءاللہ end of the day پہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی